اس ویڈیو میں آج ہم types of queries پڑھیں گے اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ query کسی کہا جاتا ہے تو MS Access میں جو normal ہم queries apply کرتے ہیں وہ دراصل چار قسم کی queries ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں select query ایک کلاتی ہے action query اور ایک اور type ہے جسے ہم parameter query کہتے ہیں اور ایک کلاتی ہے aggregate query یہ تمام queries ہیں جو کہ ہم different types کی ہیں ہر query کا اپنا ایک خاص مقصد ہے ہم باری باری start کریں گے یہاں سے select query سے اور جانیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے select query جو ہے وہ دراصل simplest type of query ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم simple data میں سے اپنے table میں سے specific column select کرتے ہیں اور اس کا جو data ہوتا اس کو ہم display کروا دیتے ہیں اور یہ ایک table سے بھی کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ table سے بھی ہم اس طرح select query کا apply کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس کی ایک practical example دیکھیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک database بنایا ہے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ یہاں پہ تیبلز ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپر آپ کا option نظر آ رہے ہیں آپ create پہ click کریں گے یہاں پہ جیسی آپ click کریں گے تو یہاں پہ query wizard کا option ہے جیسی آپ یہاں پہ جائیں گے سمپل query wizard کے ذریعے آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایک query create کریں گے یہاں سے آپ table select کریں گے جس کے columns آپ اپنی query میں select کرنا چاہتے ہیں جیسے مجھے student کی table میں سے صرف اس کا roll number چاہیے ہوگا اس کا first name چاہیے ہوگا اور اس کا مجھے phone number چاہیے ہوگا یہ میرے ایک سمپل سیکیوری ہے ایک select query ہے اس کے اندر سمپل میں ایک student کی table میں سے specific column select کر رہا ہوں اسی طرح اگر آپ ایک اور table اس میں add کرنا چاہتے ہیں ییسے result کی table میں سے میں مجھے یہاں پہ total marks چاہیے ہوں گے یا مجھے یہاں پہ class چاہیے ہوگی اس کو بھی میں یہاں پہ add کر دیتا ہوں تو جیسے آپ next پہ جائیں گے next finish تو یہ آپ کے سامنے ایک table result آ گیا ہے کہ یہ roll number first name phone number اور اس کی class آ گئی ہے تو یہ آپ کا query کا result ہے تو سمپل ہم اس میں select کرتے ہیں اور ہمارا جو answer ہے وہ اس طرح سے display ہو جاتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خاص operation apply نہیں ہوتا سمپل آپ نے column select کرنے ہوتے ہیں اور وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں اس کے بعد جو اگلی type ہے وہ کلاتی ہے action query action query میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے table کے اوپر اپنے table کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم action apply کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایک database بنایا ہے اس database کے اوپر ہم یہ actions کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے ایک new table create کرنا ہو یا آپ نے already جو ایک table موجود ہے اس میں سے آپ نے rows delete کرنی ہو یا آپ نے record کو update کرنا ہو یا آپ بہت سارا records کو change کرنا چاہتے ہیں اپنے table میں یہ وہ تمام کام ہے جو کہ آپ action query کے ذریعے کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے جو query پڑی تھی وہ select query تھی اس کے اندر کوئی operation نہیں تھا جبکہ یہ جو query ہے اس کے اندر بقاعدہ operations ہوتے ہیں calculation ہوتی ہے اب action query اس کی فردر مزید types ہیں اس کی فردر چار types ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں append query ایک قیلاتی ہے delete query ایک قیلاتی ہے make table query اور ایک last ہمارے پاس آتی ہے update query جو پہلی query append query اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی query create کرتے ہیں جس میں ہم ایک table کا data کسی دوسرے table میں append کروا دیتے ہیں اس کو سیکھیں گے آگے چلکے کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے یعنی ایک table کا data دوسرے table میں بھیج دیا جاتا یا copy کر دیا جاتا ہے اسی طرح delete query میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی table میں سے کچھ specific record delete کر سکتے ہیں وہ آپ delete کر سکتے ہیں make table query میں کیا ہے کہ اگر آپ ایک new table create کرنا ہے اپنے جو آپ کا result آیا ہے اس سے ایک new table create کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور update query میں آپ اپنے records کو update کر سکتے ہیں تو یہ تمام action queries کی types ہیں اس کو آگے چل کے علیدہ علیدہ ایک ویڈیو میں بقاعدہ practical example کر دیکھیں گے اب ہم اس کو ایک یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے اس کے لیے یہاں پہ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں کہ جیسے مثال کی طور ہم نے یہاں پہ student کا table select کر لیا ہے اور یہاں پہ آپ نے library کا table select کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کی ایک query بن چکی ہے اب آپ کیا کرنا ہے اس query کے اوپر اس design view پہ جانا جیسے آپ اس design view پہ جائیں گے یعنی آپ نے right click کرنا ہے اس design view پہ جائیں گے جیسے آپ design view پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ types of queries سمجھ جائیں کہ آپ کس type query apply کرنا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں select query میں simple کیا تھا آپ سے simple column select کریں جنہیں آپ اپنے program اس میں add کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ نظر آرہی make table query اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک new table create کر سکتے ہیں ان دونوں کے اپریشن apply کریں اس طرح append query ہے یعنی student records آپ کسی اور table میں append کروانا چاہتے ہیں save کروانا چاہتے ہیں copy کروانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں اسی طرح آپ update query ہے آپ یہاں پہ اگر اس query کو update کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہاں سے in اس جو آپ پہ یہ ribbon نظر آرہ query type کا یہاں پہ جا کے آپ different types of queries کو apply کرتے ہیں آگے چلکے ہم نے علیدہ علیدہ ان تمام queries کے اوپر ایک ویڈیو بنائی بھی ہے جس میں آپ جان سکیں گے کس طرح سے ان queries کو apply کیا جاتا ہے اب یہ queries تھی کافی basic level پہ تھی جو کہ آپ کو database developer ان کے بارے پتا ہونا چاہئے آگے چلکے آپ advanced classes میں بھی queries پڑھیں گے جیسے پیرامیتر کیوری یہ بڑی ایک important کیوری ہے یہ تھوڑا سا advanced level کا concept ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں already جو queries موجود ہوتی ہیں ان کے اوپر مزید operation کیے جاتے یعنی آپ کیوری میں آپ کے پاس final result آتا ہے اس کے اوپر آپ مزید operations کر سکتے ہیں یعنی یہ other type of query کام کرتی ہے اور اس میں کیا کرتے ہیں کیوری میں سے ایک parameter ایک value پاس کرتے ہیں اور value پاس ہو کے ہمیں پھر ایک خاص result حاصل ہوتی ہے اب جو value ہے کوئی value بھی ہو سکتی ہے condition بھی ہو سکتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک dialog box ہمارے سامنے کھلتا ہے جس میں ہم اپنی required value enter کرتے ہیں اور ہمارے سامنے result آ جاتا ہے اب ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ یہ query ہے جس کے اندر مختلف orders کا result شوکیا گیا ہے اب آپ کو ایک specific date کا order کا result چاہیے ہوگا تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ parameter query apply کریں جیسے آپ parameter query apply کریں گے آپ کے سامنے اس طرح dialog box open ہوگا اس dialog box میں آپ date enter کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے سامنے وہ result شو ہوں گے جو کہ اس date میں order کیے گئے تھے اس طرح سے record موجود ہے تمام customer id name address town post code اب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے query result ہو جائیں گے لیکن مجھے ایک خاص town میں customers رہتے ہیں ان کا result چاہیے ہوگا تو یہاں پہ criteria section ہے یہاں پہ میں اس parameter query apply کروں گا اور جیسے آپ run کریں گے تو آپ کے dialog گے تو یہ دراصل کہلاتی ہے parameter query تو advanced query concept میں سے ایک اور concept آتا ہے aggregate query یہ کیا کرتی ہے یہ بھی دوسری queries ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ query کا result آج 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 اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کچھ operations apply کرتے ہیں ایسا کہ ہم اس کے اوپر operation apply کر سکتے ہیں sum کا یا average calculate کرنے کا minimum value find کرنے کا یا maximum value find کرنے کا انہیں کہا جاتا ہے aggregate functions اور اس سے جو ہمارے پاس result آتا ہے وہ دراصل ہمارا aggregate query result کہلاتا ہے یہ ایک example آپ دیکھ سکتے ہیں aggregate query یہاں پہ access میں آپ کو option نظر آئے گا یہاں پہ total کا اور ہم نے یہاں کیا کیا ہے کہ company ہے اس کا name اس نے order کیا تھا اس id اور کتنے order کیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ select کر لیا ہے لیکنے یہ 3 4 columns سیلیٹ کرنی ہے لیکن یہ total value ہے اس کا sum calculate کرنا چاہتے ہیں total خرچہ کتنا آیا company کا order کرنے میں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ total section ہے یہاں پہ sum apply کریں گے تو ہمارے پاس total value آ جائے گی تو اس طرح سے یہ section کے لاتا ہے operational area access کا operational area کو کیسے control کیا جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے اس کو آگے چل کے سیکھیں گے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے مختلف types of queries کے بارے میں پڑھا